حضرت ایک چیز میں رہنمائی فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ انسان کو اس کی بردار سے باہر کوئی غم یا مسئبت میں مبتلا نہیں کرتا لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات بعض افراد پر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے تو وہ بردار سے باہر ہو جاتی ہیں کبھی حواس کو بیٹھتے ہیں یا کبھی دل کا دوری پڑ جاتا ہے تو پہلے سکیوں ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کی بردار سے باہر ہو جاتی ہے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال لائیں آپ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے اور اللہ تمہارک وطالہ اس میں حقیقت واضح کر دی کہ اس کی وسط سے زیادہ اللہ تمہارک وطالہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا تو وسط کے مطابق اپنا یہ سوال کہ وہ جو بوجھ اس کے اوپر ڈالا ہے اس کی وسط سے زیادہ یہ کم ہے اس کا پیرامیٹر ہمارے پاس تو نہیں ہے اس کا پیرامیٹر تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو وہ برحق ہے کہ اللہ وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اب ایک بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بوجھ پر بوجھ یاد میری وسط سے زیادہ ڈال گیا ہے تو یہ بندے کی بے وقوفی ہے کیا اللہ نے اپنا وہ قانون بدل دیا کیا اللہ نے اپنے وعدہ پورا نہیں کیا کہ وسط سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہاں یہ جو سمجھ رہا ہے کہ بوجھ بوسر سے زیادہ ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا زوم ہو اپنا عزیوم ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بوجھ سے زیادہ ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی جانتے اس سے زیادہ نہیں ہے باقی کسی کا آواز ماختہ ہو جانا یا جو اس کا ہلاک ہو جانا اس کا سبب ضرور نہیں کہ وہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ وجہ بنی ہو اس کی وجہ کو اور بھی دو سکتی ہے کیونکہ کسی ہلاکت یا پریشانی کی ایک وجہ نہیں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں سامنے ایک آتی ہے بظاہر ایک نظر آتی liekün وجوہات دیگر بہت سی ہوتی ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے بسوقات ایک آدمی کسی کے وفات پر جاتا ہے اور وہ اس کی وفات پر اتنا روتا ہے اتنا چیختا ہے کہ ہوتا ہے کچھ ہاتر ہے گوجہا تھا مر جاتا ہے لوگ سمجھے تھے یار اس کی وفات کے غم میں مر گیا حالانکہ وہ اس کی وفات کے غم کے وقت میں اس کو اپنا غمہ یاد آ گیا تھا اس کو اپنا باپ یاد آ گیا تھا اپنی ماں یاد آ گئی تھی اس کا صدمہ اتنا ہوا کہ وہ مر گیا لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ اس غم کی میں سے مرا حالانکہ اس کے ساتھ تو ایسا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ اس پر اتنا غم آتا کہ مر جاتا لیکن اس کو اس وقت میں ایک اور غم یاد آ گیا تو وہ غم اصل بھی اس کے مولک بنا ہے تو بالکل اسی طریقے سے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بوجھ مجھ پر ڈالا ہے شاید اس کی وجہ سے اس کے اوپر اٹیک ہو گیا لیکن حقیقت میں وجہ کوئی دوسری ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون غلط نہیں ہو سکتا ہمارا جو یہ اندازہ غلط ہو سکتا ہے لہذا اللہ نے جو کہہ دیا کہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں تو وہ بالکل نہیں اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ جو بوجھ کسی اور وجہ سے اس پر فیل ہو رہا ہے اور پھر بندہ ویسے خلق الانسانوں ضعیفہ فرما ہے کہ اس کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اس کی طبیعت میں زوف اور عیجز ہے یہ تھوڑی سی پریشانی میں آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں تھوڑی سی بیماری کا اثر زیادہ لے لیتا ہے تو اپنا اپنا مزاج الگ ہوتا ہے تو اس مزاج کی وجہ سے بعض اصابی طور پر بندہ اس کا اثر زیادہ لے کے اس چیز کو بھاری سمجھ بیٹھتا ہے اور کوئی اور کچھ اور ہو جاتا ہے اب ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے اب ہارٹ اٹیک خود اٹسائف تو کوئی مرض نہیں ہے یہ تو اصل تو کوئی ایسی پریشانی ہے اس کا اثر بندہ اتنا سر پہ لے لیتا ہے کہ دل پہ اٹیک کر جاتی چیز ٹھیک ہے نا یہ وجہ ہے تو اس سے اللہ نے جب ایک بات کہہ دی وہ بالکل برحق ہے باقی جو جزی واقعات ہیں اس کی تعویل کی جائے گی کہ نہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے کیسے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ روحانی طور پر جو بہت زیادہ قوی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے اس ویسے اصل میں روحانیت تو بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ روحانیت سے لطافت بڑھتی ہے انسان جو روحانیت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کی ضرور پر لگاتا ہے اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا تعلق تو روحانیت سے لطافت بڑھتی ہے اور لطافت جتنی بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے یہ تو حدیث میں جو آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب وہ زمین کو پیدا کیا تو زمین کو پانی پر رکھا تو وہ ہچگولے کھاتی تھی روٹی کی طرح جب پھیلایا وہ ہچگولے کھاتی تھی اس میں کوئی ٹھہر نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا جب پہاڑ گاڑ دیا تو زمین بلکل ساکت ہوگی ساکن ہوگئی تو اس پر یہ پہاڑوں کی قوت اور طاقت دے کہ پہاڑوں کی اس طاقت کو دیکھ کے حیران ہو گئے فرشتے تو پوچھنے کہہ رب زلجلال یہ پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ بتایا فرمائے ہاں کہ پہاڑوں سے بھی طاقتور مخلوق ہے جس کو لوہا کہتے ہیں لوہا ان سے بھی طاقتور ہے تو فاجی پتر ملائکہ تو من شدہ یعنی فولات جو ہے لوہا لوہے کی شدہ تل حدیث کہ لوہے کی طاقت کا سن کے اور حیران ہو گئے کہ اچھا لوہ اتنا طاقتور ہے تو اس پر پوچھنے کہ اللہ لوہ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں لوہ سے طاقتور مخلوق آگ ہے تو فاجی پتر ملائکہ تو من شدہ تل نار اس آگ کی طاقت میں حیران ہو گئے تو پوچھا کہ کیا نار سے بھی طاقتور کو مخلوق ہے فرمائے ہاں پانی ہے اور پانی کی طاقت اور حیران ہو گئے پانی کی طاقت تیری مخلوق ہے کہا کہ ہاں پانی سے طاقتور مخلوق ہوا ہے یعنی ہوا پانی کو غلاموں کی طوری لے کے پھرتی ہے تو وہ بڑے احران ہوئے تو پوچھا کہ ہوا سے بھی طاقتور مخلوق ہے تو اللہ تبارک ہوتا ہے فرمائے ہاں ہوا سے بھی طاقتور مخلوق ہے جس کو بنی آدم کہتے ہیں آدم کا بیٹا وہ ہوا سے بھی طاقتور ہے وہ ایک ہاتھ سے سرقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اللہ اکبر کبیرہ اب محدثیر فرماتے ہیں اب اگر آپ دیکھیں یہ طاقت جو بڑھتی جا رہی ہے یہ لطافت کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے جو کم ہوتے جا رہی ہے کسافت کی وجہ سے کیونکہ پہاڑ میں کسافت سب سے زیادہ ہے لہذا پہاڑ کی طاقت سب سے کم لوہے میں کسافت اس سے کم ہے لطافت اس کے اندر آگئی کیونکہ اس کو جرائے پگلائیں تو وہ بلکل پگل بھی جاتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے اس کی طاقت بڑھ گئی پھر اس سے طاقتور جو آگ ہے لوہے سے لوہے کو پگلائے دیتی ہے اور آگ بلکل اور لطیف ہے کہ وہ آگ کے اندر سے ہاتھ گدار دیں پتہ بھی نہیں چلتا پھر اس سے زیادہ لطیف پانی ہے جو آگ کو بھجا دیتا ہے اس سے زیادہ لطیف ہوا ہے جو نظر بھی نہیں آتی تو دیکھو لطافت بڑھ رہی ہے طاقت بڑھ رہی ہے یہاں تک آدم کا بیٹا جا ہے آدم کے بیٹی کے لطافت انتیاہ ہو گئی انتیاہ لطافت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لطیف کے ساتھ ایسا تعلق قوی ہے کہ یہ لطیف کے نام پہ صدقہ دیتا ہے اور خلق خدا کی طرف نگاہی نہیں کرتا کہ یہ میرے صدقوں دیکھیں یا نہ دیکھیں تو لطیف کے ساتھ یہ عبداللطیف ہے تو عبداللطیف بن کے دکھاتا ہے کہ ساری لطافت کا مالک تو ہے لہذا تو راضی ہے یہ جو تعلق ہے لطافت کی انتہا تو اس لطیف سے تعلق اس کی لطافت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آدم کا بیٹا سب سے زیادہ طاقت بڑھ جاتا ہے اور پھر آدم کے بیٹے کے اوپر تو اللہ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نامی لطیف ہے اس کی لطافت کو انتہا کی ہے لہذا اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے تو دیکھو لطافت کی بنیاد پر طاقتیں بڑھتی ہیں تو یہی بات ہے کہ لطافت بڑھتی جاتی ہے طاقت بڑے زیادتی ہے جتنی لطاف زیادہ ہوگی اسی مثلا روحانیت کے میدان میں جو لوگ لگتے ہیں ان کو بڑے بڑے بھی صدبیں آ جائیں تو صدبیں آرام سے برداشت کر لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ یا اللہ کل ہی حال ہر حال میں اللہ کو شکر اگر کوئی عزیز مر گیا کوئی بات نہیں آج یہ چلا ہے کہ کل ہم بھی چلے جائیں گے کیونکہ ان کو آخر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو کسیف ہے جو جسمانیت کا مددہ اس کو آخر نظر نہیں آتی وہ کوئی رشتہ مرتا تو وہ بے حال ہو جاتا کہ اب یہ مجھے ملے گا نہیں دیکھنے وہ کہاں جائیں گے وہ اتنا روتا ہے لیکن وہ جس کو آخر نظر آ رہی ہے اب دیکھو پاکستان سے لوگ یہاں امریکہ آتے ہیں لیکن پیچھے والوں کو اگر پتا ہو کہ بارہ سال بعد ہمارا بھی ویزا لگ جانا ہے سارے بہن پر اتیار ہوتے ہیں وہ بارہ سال بعد وہ کہتا ہے وہ بلڈ ریلیشن پر جو ویزے لگتے ہیں بارہ بارہ سال ویٹ کرتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے یار بارہ سال بعد امریکہ چلے جائے گے ایک ٹوائل ویئر لیکن ان کو جانے کی تو امریکہ نظر آ رہا ہے ان کو تسلی یہی بات ہے بس اس لئے روحانیت کا مددہ اس لئے انبیاء کرام علیہ وسلم انسانوں کی روحانیت پر کام کرنے آتے ہیں کہ روحانیت جتنی قوی ہو جائے گی آپ کے لطافت بڑھ جائے گی لطافت بڑھ جائے گی تو آپ کی طاقہ زیادہ ہو جائے گی اور طاقہ زیادہ ہوگی تو پھر بڑے بڑے پہاڑ جیسے مجاہدے آپ پر آئیں اب انبیاء کرام علیہ السلام پر کتنی آزمیشیں ٹوٹتی ہیں لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کیسے برداشت کرتے ہیں حضر ایوب علیہ السلام کی بیماری کا حال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر و تحمل کا جب وہ کیا احزاز کیا کہ کمال کر دیا اب ایوب نے کیسا زبر کر کے دیکھا حضر یعقوب علیہ السلام نے کس طریقے سے چالی سال آنکھوں اپنی نبینا کے لئے رو رو کی تو لئے ان کی فکر یہی اس پر تو پوچھا تھا نا یوسف علیہ السلام نے روایات میں آتا ہے تفسیر مذری نے یہ روایت نقل کی ہے کہا کہ اببا جانا آپ میری جدائی مدرہ روتے کیوں تھے آپ تو پیغمبر ہیں آپ کو تو پتا تھا آخرت میں تو ملاقات ہوئی جانی تھی ہے تو آپ کیوں روتے تھے اتنا وہی روحانی والی بات آگئی تو حضر یعقوب علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا یہ ہو تو فرمایا کہ بیٹا اگر مجھے یہ پدا ہوتا کہ تو کسی مباہد مسلمان کے گھر میں تربیت پا رہا ہے اور توحید پہ مرے گا تو میں کبھی نہ روتا مجھے یہ خوف تھا کہ میرا بیٹا کسی مشرق کی ہتے نہ چڑھ گیا ہو اور شرق کی زندگی نہ گزار رہا ہو تو دنیا میں بھی جدائی اور آخرت میں بھی نہیں مل سکوں گا یہ صدمہ مجھے کھاتا تھا یہ ان کے دینوں ایمان پہ نظر ہے کہ مجھے یہ صدمہ کھارا تھا کہ کسی مشرق کے ہاتھ نہ چڑھ گیا ہو بچہ اور مشرق بن کے مرا تو آخرت میں بھی نہیں ملوں گا اگر مجھے اتمنان ہو جاتا کہ وہ توحید کے راستے پر ہے تو میں ایک دن نہ روتا اب دیکھو نظر کہاں پہ ہے تو یہ ہے تو اس لئے روحانیت کا راستے سے کیونکہ لطاوت بڑھ جاتی ہے اس لئے اللہ والے بڑی بڑی جے پہاڑ جیسی مصیبتوں کو سہار لیتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ حضرت بڑی لطیف بات تھی جو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے سمجھائی